تو اللہ تعالیٰ دین رسول اللہ وعویٰ دین امانت بخشی رسول اللہ وعویٰ دین لین اعویٰ آخری دین قرآن کریمہ یعنو بیان کہ انت دین انداللہ الاسلام اللہ نے نزیک اسلام سوائے کوئی بیجو دین نہیں نیا دین خلیل اللہ نو دین دین کونی دعوت نو دین ابراہیم خلیل اللہ نی دعوت نو دین جہنے واسے رسول اللہ وعویٰ دین فرما بیج کہ ہمارا ڈاڈا پردادا ابراہیم علیہ السلام نی دعوت نیند دین پر چھو تو آ دین ابراہیم خلیل اللہ نو دین چھے جہ ابراہیم خلیل اللہ نی دین نی اصاس قابت اللہ پردی ابراہیم خلیل اللہ کابت اللہ بناوا کابت اللہ مربع بناوا کابت اللہ چورس بناوا کابت اللہ نا چار کونہ چھے یہ چار کونہ چار مرتبہ پر دلالت کریش ابراہیم خلیل اللہ نے شریعت نوحساس قابت اللہ شے قابان نزدیک لوگو گیا نماز پڑی ابراہیم خلیل اللہ دعا کی دی کہے رب العالمین آقابت اللہ نے نزدیک تمہاری زوریت نے وسا ہو جے کئی زمین ماں غیروزی ذرعین جے زمین بنجر چھے جے زمین غیروب جاؤ چھے زمین ماں کئی چیز پاکتوں نے تھی امامہ ماری زوریت نے تو وسا ہو جے میں ماری زوریت نے تو امام بنا ہو جے متقین نوازتے امام اللہ تعالیٰ دعا نے قموڑ کی دی اسماعیل علیہ السلام نے زوریت نے وسا لی اللہ تعالیٰ یہ فرمان کی دو ہے ابراہیم قابت اللہ بناو ابراہیم خلیل اللہ نے ضبیل اللہ ہے قابت اللہ نے مناوا قابا ایک چھے قرآن کریم ایک چھے قبلہ ایک چھے تمام آجے لاکھو حجاج لاکھو عاظمی حج دیدانے قابت اللہ نے واسٹے جائیش حجنا منسک ادا کروا جائیش تمام لوگوں نے اتفاق چھے قرآن کریمہ منسک حجنو بیان چھے قرآن کریمہ ارکان حجنو بیان چھے تمام آلم اسلامنا لوگوں کیج کہ ساٹھ فیرہ نے شود فیرو تو ایک تواف تھائی کوئی چھو نہ تھی کہ تو یا تو کوئی آٹھ نہ تھی کہ تو تمام لوگ اتفاق چھے کہ جہاں تک عرف آمان آ جاؤ قابت اللہ نے دیدار کرنا ارد نے حاجی نہ کیوائی قابت اللہ ماں جائی نے پچھے عرف آمان جائی تو یہ حاجی تھے گئے ہو حدنا لقف سے یہ مشرف تھے گئے ہو پر امت محمدی نے تمام چیزوں ملی رسول اللہ آوا خیر دین لینے آوا تمام شریعتوں سے غرہ تمام شریعتوں سردار تمام شریعتوں رو نیچوڑنے زبدو یہ شریعت محمدی چھے پن بس قد قسمتی جو امت محمدی آنا لوکوں نے بس قسمتی جو پس اقبالی جو کہ دین اسلام نہ صحیح مطلب نے نہیں سمجھا رسول اللہ نہ قول نے عمل نے سمجھوا ما ظلم کی دو تعدی کی دی نا انصافی کی دی عقل سے کام نہ لی دو قرآن کریم نہ باطن نے اندرونی مانا نے پیٹ پاشا اللہ کی لیڑا کہ قرآن نے ہمیں ظاہرت مانیے پنجھا تک جہا تک اینہ گلہ ما خناق پیدا تھو اینہ بچکی بندھائی گئی اخدو آبی گو گلہ نے اندر کیوا لگا کہ آیت ما تو سمجھ نہ تھی پڑتی ہمیں انہی تعویل نہ موتا چھے انہی تعویل کروا لگا یہ لوگ کو سو جانے کہ زالکل کتابو لائے بر فی انہوں اشاروں کونی طرف چھے یہ لوگ کو سو جانے کہ انہما انتا مرزرون ولے کل قومی دھاد ہر قوم نے ہر زمان واسطے ایک حادی چھے زالکل کتاب یہ ناتی کا قرآن چھے بے قرآن ایک بولتا قرآن ایک چپکی دی قرآن سامت قرآن جے بولے نا بولاو نردی ضرور اچھے رسول اللہ نے اشار آنے نے سمجھا باپ ماں سی داخل تھاؤں جوئی ہیں دروازہ ماں سی شہر ماں ہوں جوئی ہیں دروازہ نے مکی دیڑو نے پاچھل تھی آوا اوپر تھی آوا کودی نے آوا آگن نی ڈیوال پر سی چڑی نے آوا باپ نے مکی دیڑا کہتی سمجھ پرے کہ کئی قرآنی آیت نی تاویل اینی مانا اینی حتی قصود آئی ظاہری پر اکتفا کروا لگا کہ ہمیں فقط ظاہر نے مانی ہے ارے امام جعفر السادق علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ ہے انسان نا قالب ماں بے چیز آ پی ایک جس نے ایک نفس جس میں دیکھائی نفس دیکھاتی نہ تھی نفس سے نہیں تعبیر ساتھی تھائی جس میں تھی تھائی اگر جسم موجود چھے جسم ماں حرکت چھے حرکت سانہ سبب چھے ثابت تھائی کہ امام جان چھے امام نفس چھے اے نفسنا سبب جسم ماں حرکت چھے تو ظاہری قرآننی حرکت بات انی حرارتی چھے بات انی جان سی چھے بات انی نفس چھے تو قرآننی تاریل یہ انو نفس چھے یا قرآننی تنظیر یہ انو جسم چھے خیر امت کیوں ہے ظاہری مانا قرآننی پکری فقط ظاہری مانا سمجھینے امتنا لوگو ہے پوتا نا علم نو عمل نو خاکو بناو علیہ آخر ماں اہلِ بیت علیہ السلام جے رسول اللہ نا آلِ پاکیزہ ہتا جے ذریتِ طیبہ طاہرہ ہتا جے قرآننی کریم نا تعویل نا مالک ہتا قرآننی کریم نی حقیقت نا مالک ہتا قرآننی کریم نا باطنی معنی نا مالک ہتا جے نا سینہ ماں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر ایک علم نی نہرو جاری کی دی تھی ہر ایک حکمت نا سیغان شعبہ تھی آپ نے واقف کی دا تھا آپ امت یوئے آ تمام آلِ محمد نے نظر انداز کری دی دا انہیں ہوا لوگوں نے پوتا نا سر پرس بناوی دی دا پوتا نا رئیس بناوی دی دا پوتا نا سردار بناوی دی دا جے لوگوں کو مددہ پرس ہتا جے لوگوں کو موقع پرس ہتا جے لوگوں نے علم نو ایک نانو کے ایک ذروں نو تو آور تو یہ لوگوں نے پرس تیمہ امت یو لاغی گیا نے غیر مستند انہیں غلطی بغیلو علم لینے پوتے ہدایت پر چھے کہ وہ سوز زن کروا لگا بدگمانی کروا لگا کھوٹی ڈاردہ نے کھوٹو وہم کروا لگا انہیں ظاہری معنی پر اتفاق کرینے ان سمجھوا لگا کہ ہمارا حاتمہ جے دین اسلام نو مطلب نے مانا چھے اے صحیح چھے ہمیں ایک جانیے چھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی قرآن کریم نا سلسلاما اے نا تعلیل نے مانا نا سلسلاما جتنی حدیث ہو تھی جے حدیث ہو نی مانا یہ نے گلے نوتی اتر تھی اے کہوال آگا کہ آتو شیعہ لوکو نی خرافات چھے آتو علیہ ماننا نا نی خرافات چھے آتو منگرد حدیث ہو چھے یہاں تک کہ ان کے والا آگا کہ انا وعلی من نور واحد رسول اللہ قولتو کہ ہونے علی ایک نور نا سرچشمہ ماسی چھے ہمیں ایک نور نا بے حصہ چھے کہوال آگا کہ آتو شیعہ لوکو نی خرافات چھے شیعہ لوکو نی موضوع حدیث ہو چھے یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماوی نہ تھی یہ بھی بے شوار حدیث ہو جنہیں اندر قرآن کریم نی تعویلی بیاننا تمام سیغا نی شباہ تا انہوں تمام انکار کری دی دو نی انکار کری نی پوتا نی حد درمی پر قائم رہا نی حد درمی پر قائم رہنے گمرہ لوکو نی اندر شامل تھی گیا یہ خود بھی گمرہ تھا انہیں انہیں جے گئی کیرے لگنا رہتا انہیں تابعی نہتا یہ تمام لوگوں نے بھی گمرہ کری دی دا انہیں جے لوگ کو گمرہ تھا اللہ تعالی انہیں ہدایت آپ تو نہ تھی انہیں جے لوگ کو ہدایت والا چھے اللہ تعالی انہیں کدھی بھی گمرہ کر تو نہ تھی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ مستقیم پر نیا حقنا دین پر ہم نے قائم و دائم راکھے ہیوی جنابِ باری ماں دعا خیر چھے وَآخرُ دَوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ